نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت حصورت آجل علماء حصورت آجل علماء حصورت آجل علماء حصورت آجل علماء ایسا جب حصورت آجل علماء حصورت آجل علماء نعرہ اے رسالت حصورت آجل علماء حصورت آجل علماء نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت یا رسول اللہ قصور قرآن فیر جلد آباد جانشین حضور محبیث آزم جلد آباد جانشین حضور محبیث آزم جلد آباد نالائی تکبیر نالائی رسال آمان اشرا کیا جلد آباد تو حضرت آدم علیہ نبی کنی علیہ السلام و السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء اکرام کو اگر فضیلت ملی نبوبت ملی تو میرے سرکار کے ستے میں ملی اور سرکار کی تشریف آوری کے بعد سیدنا صدیق اکبر تو کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا صرف ابو بکر لوگ جانتے تھے ایک بلے تاجی کے بیان پر لوگ جانتے تھے لیکن مصطفیٰ قریب آقا کے قدموں میں آقا جب گر گئے ایمان کے سرکار پر جب لے آئے تو اب ابو بکر ابو بکر نہیں رہے بلکہ صدیق کے اکبر بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر ابن خطاب جب تک ایمان نہیں رہے تھے خود سیدنا اوپر فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان نصیب نہیں ہوا تھا خطاب کا بیٹا کہنایا کرتا تھا ابن خطاب کہنایا کرتا تھا اور عالم کیا تھا کہ ایک مندبہ میرے باپ نے اس سے کہا کہ بیٹے جاؤ ان اونتوں کو ایک لائن میں ایک سپنے کھرا کر دو عالم یہ تھا کہ تین اونتوں کو شبال ہی باتا تھا ان کو ایک سپنے کھرا نہیں کرتا جب مصطفیٰ کی گنامی کا پٹا اپنے گلے میں دالا تو تین اونتوں کو چھوڑو تین برعظیم کے اقلاعات ان کے قدموں میں آکے بھی کرتا سبحان اللہ سیدنا عثمانِ غری دیکھے جب تک صرف ایک سخی ایک ایک ملے تاجر کہنا دیکھے لیکن مصطفیٰ قریم آقا کے قدموں میں آئے تو گھنورین بنا دیئے گئیں حضیل مرتجا جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو حسین کو بھی امامت بھی مصطفیٰ قریم آقا کے سلطے میں ملی اس کے بعد آپ نیچی آکے رہے سرکار غوث پاک کو غوثت قبرہ کے مقام پر فائد ہے تو مصطفیٰ قریم آقا کے غلامی کا صدقہ ہے سلطان الہند کو صرف ایک فروار پر جب حریب نواز عجبیت شریف میں تشریف بلائے عجبیت شریف میں تشریف بلائے تو تشریف بلانے کے بعد حاصل تو کچھ تھا نہیں لیکن مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ دالا ہوا تھا تو اس مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں آقا اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پورے ہند کی سلطنت ان کی درموں میں آقا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی سلسلہ بزرگوں قام دے کے تو چلتا آ رہا ہے مہدو میں سمنہ تشریف لائے سمنہ کے تخت کو تاز کو چھوڑ دیا اور ان کا سلسلہ چر رہا ہے اور آج ہم عظیم شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم کی نسل سے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سترانہ نور کا اور محدیسی آزم ہی نے جب حضور شیخ علیہ السلام کا انتخاب کیا تو اب پھر مدنی نہیں ہے بلکہ شیخ علیہ السلام بنا دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور شیخ علیہ السلام نے جب انتخاب غازی ملت کیا نائم سجدہ نشین آستانہ حضور محدیس آزم حضور تاج العلماء کے سطح تاز کو سجا لگیا تو آپ دنیا بھر میں چلچے اور واہ واہے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں کا فیضان ملتا ہے ان کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں گالے ہوئے ہوتے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے لیکن جب بزرگوں کا ساتھ چھول جاتا ہے بزرگوں کے نظروں سے جب گر جاتے ہیں تو پھر دنیا انہیں دلکار میں لگتی ہے یہ وہ عظیم گھرانا ہے اور میں آپ کے اور حضرت کے بیچ زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ خود خطیب زیشان یہاں موجود ہیں اور یقینا آپ ان سے بری ہی الفت اور محبت رکھتے ہیں تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو اس پر خرم پر دوں کہ اللہ دبارت و تعالی اشکر احسان بناو کہ ہمیں اہلِ بیت کا غلام بنایا ہے ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت موجود ہے آئے ہم حضرت کا استقبال کرتی ہے اس کے بعد آپ کو پر جوش جیسا آپ کا جواب ہوگا ایسا آپ کو خطاب سننے کو ملے گا نعرہِ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ سیور تاج العلماء زندہ وار جا نشیر حسین حسین محطی سے آزم زندہ وار خالہِ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ موسیقی 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 آپ کی محبت کی چھاؤں شرف باریا بھی ہو رہی ہے کہ گرسے کے بعد میں ونٹر میں سعود افریقہ آیا ہوں یہاں کا ونٹر ہی جو آئے کر رہا ہوں اگر پتا ہوتا پہلے کی ونٹر میں لائٹ دیکھے حال ہو جائے گا تو شاید رادہ چیز نہیں ہو جاتا بہرحال آپ کو لائٹ نہیں آپ کو آج کی نائٹ دیکھنی ہے اور میری اس مائٹ سے فائٹ دیکھنی ہے سیچویشن کتنی ٹائٹ ہے یہ دیکھنی ہے کچھ اپنا اور کچھ آپ کا مون بنانے کے لئے ایک نات پاک سے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں سفر میں اسے نہیں بہا ہوگی جو میں بجراد کے سفر پہ تھا دو سال پہلے تو یہ نات لکھی تھا آئیے اسے سننے سننے سے پہلے آشک آکھوں آشک آکھوں آشک آکھوں آشک آکھوں سیغمِ ہجر میں بہ جانے دو گرمی ہے شک کی شدہ کا مازہ پانے دو گرمی ہے شک کی شدہ کا مازہ پانے دو میں جانتا ہوں کہ میں اردو بھاشی ماہول میں نہیں پر رہا ہوں لکنو یا حیدر آباد یہ دہری میں نہیں سنا رہا ہوں پھر تو گجرات کا وہ حصہ جو مخادوم یہاں کے بسا ہے انہیں سنا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے تغذر کا رنگ ہے آپ نے دیکھئے گا کہ میری حساس طبیعت کو پھلاو نہ شراب میری حساس طبیعت کو پھلاو نہ شراب مجھ کو سرکاری کے میں خانے کا کہلانے دو اور شیر دیکھئے گا میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا کہیں کہ یہ ہے کہ سمجھ رہے کی ان کی میرا جتو ہے قربت قابا قوسین ان کی میرا جتو ہے قربت قابا قوسین میری محراج میری محراج مجھے تہر بنگر جانتا ہے مرآلہ مرآلہ میری محراج مجھے تہر بنگر جانتا ہے شیر دیکھے گے یہ پورا کلام میں نے غزر کے ہمیں دا غزر سن کے ہمیں دا کہ جس کے پر لطف تبا سم پہ بہار ہے نسار جس کے پر لطف تبا سم پہ بہار ہے نسار جس کے پر لطف تبا سم پہ بہار ہے نسار ان کے کوچے ان کے کوچے سے ہواوں کو ذرا آئے دا ان کے کوچے سے ہواوں کو ذرا آئے دا اگر یہ شیر آپ نے کیچ کر دیا تو آج کے جلسے تو مقصد جتے ہو گیا اس شیر کی خاص بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آگیا اگر میں ہی سمجھ میں آیا وہ آپ کے سر پر جو بھی نہیں رہے گی آپ ہلے بھی نہیں رہے گی کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اگر سمجھ میں آگیا تو اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے تو اچھا دیا پس شیر کی کیٹھے تو دل کے ہوتارنے کی کوشش کرنا کہ سب سے گمبت ہے کہ ہے عشق کی یہ دانشگا سب سے گمبت ہے کہ ہے عشق کی یہ دانشگا جس میں ایک شم جس میں ایک شم ماں کی خدمت میں ہے مارے بار سبان اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ وقت شما ایک ہے اور وہ میرے آقا کی ذات ہے وہ گمبت خضرہ کے نیچے دو پروانے بھی ہیں ایک عبوبت کی صدیق ہے ایک حضرت فاروق سب سے گمبت ہے کہ ہے عشق کی یہ دانشگا سب سے گمبت ہے کہ ہے عشق کی یہ دانشگا جس میں ایک شم جس میں ایک شم ماں کی خدمت میں ہے پروانے دو جس میں ایک شم ماں کی خدمت میں ہے پروانے دو اور یہ شیر دلے کیے گا آن آدیشہ نمرود ہے نمرود کی جلائی بری آدھ ہے ابنی کو پہ اور ایک منجنیخ کے ذریعے کریم کے ذریعے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالہ دا بیچ پہ بلبلے صدرہ نے اپنا نشہ من چھوڑ دیا اور بارگاہ خلیل میں حاضر ہوئے عرف کیا حلقہ حاجتی یا عبراہیم میں آئی ہیلپ یوں او عبراہیم کیا میں آپ کی کوئی سہیتہ کر سکتا ہوں ہم اور آپ ہوتے تو کہیں تو واو what a timing if you wouldn't come I would have been burned میں تو چل گیا لیکن اس کے خلیل پر میں نے معبار کروا عقل کہتی ہے مجھا آمین عشق کہتا ہے بودھ جائے اللہ دیکھا اب سبت کو دل میں لائیں اور شیئر دیکھئے گا کہ برملاق سے کہہ تاہی یہ اقان خلیل برملاق سے کہہ تاہی یہ اقان خلیل کہ مجھ کو آتش مجھ کو آتش قدر شک میں چل چاندی مجھ کو آتش قدر شک میں چل چاندی تو تو آنگے ساتھ مختہ سماعت کر لیں اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ حضور کہ دونوں کاکل باری پچھے ہیں کاندے پہ امام حسین دیکھنے والے نے کہا نعمل مر کب نعمل مر کب کتنی اچھی سواری ہے تو آقا فرماتے ہیں سواری دیکھ رہے اور سوار بھی تو لائے میرے خسند حسین جیسے سوار لاؤ سواری دیکھیں اب اس منظر کو دیکھیں ہمارے تھوازہ تغذر کے رنگ میں خانقہ ہی دہجے میں کہا مغدہ ہے کہ ان کے رخ سان کے ہاتھوں میں ہے پیمان میرے مائخ نا کے ہاتھوں میں ہے پیمان دو غرنی شپر کی شیدہ کا مزا پانی اللہ بلاؤ میلاؤ کنی پیمان میلاؤ کنی دیکھیں میرے کسی تاخی جس آئیت کریمہ کی تغامت کا شرف حاصل گیا ہے اس کا سیدہ سریس ترجمہ سوار اللہ اللہ پاک کا ارشاد ہے امام اللہ حضر 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 بلاؤ ترجمہ ترجمہ تیس تیس سال بار محمد سیاد نے ترجمہ کیا اور ان کا محصد یہ تھا کہ ایسا اردو کا ترجمہ کیا ہے ایسا کہ انگلیش میں ترجمہ نہیں ہوتی ہے کمپرومائز ہوتا ترجمہ تو اردو ہوتی اوکی اس کے پیچھے پیچھے چاہ اس کی اتبار کر پالو دو ہوتی ہوتی براوٹ یوں یا ہوتی گریم یوں تیو مائی پاٹ جو تجھے میری طرف پڑ دائے اتنا تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پلٹنا یا لوٹنا کسے کہتے ہیں اگر آپ یہاں سے جو بک جائیں صبح جائیں اور شام کو لوٹ ہیں میں سپیر یہ نہیں کہ سکتا لیکن ہاں ناصر اشرفی کیلئے ضرور کہ سکتا کہ جاتے ہوں اور ایسا خاندھی کی طرح تو آپ یہ کہ سکتے ہیں سورت دوگنے سے پیدا میں لوٹ آیا لیکن آپ یہاں سے جو بک جائیں جو بک سے در بن جائیں در بن سے اور آگے چلے جائیں سدن ایریا میں چلے جائیں کیٹ کاؤن پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کہیں کہ میں مخاطوں سے نکلا اور لوٹ کر کیٹ کاؤن پہنچ جس چلے پہنچ پہنچ بک تو پہنچ مخاطگ جن پہنچ تو پہنچ جہاں آپ مخاطق سب کے پیچھے مت چل اس کے پیچھے چل جو میری درست لوٹ آلہ اللہ ہوتا اس لئے دے کیونکہ تو میری ہی طرف سے تو چلا وہ ہی ہمارا origin ہے وہ ہی ہمارا destination ہم کہاں سے چلے ہیں پہلے اسی چلے ہیں before everything else we were in the world of soul ہم آلمیں اور واہ ہندی میں کہا جائے کجناتی میں تو آتما جگت لے کہاں تھے جب تک اللہ حب و عزت نے چاہا ہمارا اس نے ہمیں حکم دیا آرڈر کیا اپنی دنیا بدلو چینٹیور ورڈ we came in the bed و نفار suddenly we came we چینٹ اور جب تک اللہ نے چاہا ہمارا حکم و دنیا بدلو we arrive in the glory of mother in the bomb of mother چھے مہینہ ساک مہینہ آت مہینہ نو مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہمارا تھے حکم و دنیا بدلو ہم یہاں آگئے ہیں اس مصیبتستان میں ٹینشنستان میں پینکستان میں آگئے ہیں سارا ڈیزاوسٹر جہیں سارا نفرہ جہیں سارا پرابلم جہیں سارا ڈیزاوسٹر جہیں سارا ڈیزاوسٹر جہیں پیپر کا ڈیزاوسٹر جہیں پیار کا ڈیزاوسٹر جہیں اس مصیبت میں جب تک اللہ چاہے گا ہوں پیار کا ڈیزاوسٹر جہیں ہم قبر میں شرے جائیں گے کہاں قبر میں شرے جائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں رہیں سو سال پاس سو سال ہزار سال دو ہزار سال جب تک وہ چاہے گا بل بھی ریمینک ہم اسی میں رہیں گے جب حکم ہو دے گا دنیا بدلو تو انشاءاللہ بل ہم میدانے خیامت میں بہت جائیں گے میدانے مہشر میں کہاں زر سے بولو جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں رہیں ایک لہذا ایک آنکھ ایک گھڑی ایک صار ایک مومنٹ ایک سیکنڈ جب تک وہ چاہے گا ہم وہاں رہیں حکم ہوگا دنیا بدلو انشاءاللہ ہم جنگت میں چاہے گا انشاءاللہ تو کھل میرے ہم مرنگے کل میں بچوں کو تنبیل کر رہا تھا یہی اسی چوکک کو لے کے بات آئی میں نے کہیے چھوڑ میں نے ذرا سپیٹ سے بتا دیا نصیحت کر دی لے کے انشاءاللہ لو اس لیے کاندے ہو ہیں اور تفسیر سے اس نے تفصیل کو آیا ہے جسرے ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ملتقل ہو رہا ہے ہم مرنگے کب جسرے ہم ملتقل ہو رہا ہے ہم مرنگے کب ہمارا تو انتقال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انتقال انتقال مہتا سمجھے سمجھے انتقال انتقال مہنہ ایلہ یہاں سے وہاں ملتقل ہوا اسی ونگلیش میں مائیریشن کہتے ہیں یا ٹرانسفر کہتے ہیں تو ہم تو ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہم مریں گے ان جاہلوں کو بھی سمجھا دیں جو مصطفیٰ کی آل کا دامن چھوڑ کر سعودیہ کے ریال کا دن بھرنے لگے سمجھا دیں کہ موت موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو پھر حمیب رحمان کو کیا مٹا سکی اسی لئے جو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس انزاد کل موت ماشاءاللہ یہ ہے یاد ترجمہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ایچ ای بی بڑی ہے اس کو ٹیسٹ اوڈر کر لے رہی ہے چکنا سمجھتے ہیں اس کو ٹیلیر کرنا پڑے گا ڈال میں نمک کچھ کتنی ہے اس کو ایکزامن کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ٹیسٹ اور اس کا طریقہ بڑا آسان ہے ایک چکمٹی سے اٹھایا دان کا ایک ڈراب لیا ہے دھیلی اسی کو کہتے ہیں چکنا یعنی زبان کو پتا چلا دیکھیں کتنے لوگ کائچ کرتا ہے زبان کو پتا چلا حلق و خبری بس کتنی ہی موت ہے اس سے زیادہ نہیں آئے بس کتنی ہی موت ہے اس سے زیادہ نہیں آئے گی مزہ چکھائے گی اور چلی جائے گی چکنا ایک نہیں ہے اب اگر کوئی صاحب آج تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں مارے ساتھ رہتے تھے دس روٹی اور بارہ گھوٹی لے کے پہنڈ ہی ہیں اور اسے پہ پوچھے بھئی کیا کر رہے ہو ہو گئے میں چکھ رہا ہوں چلی جب آپ نے باپ جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانا چلیے جب آپ لوگ مسکورہ دلکھیں ہیں اور فریش ہو چکے ہیں تو پھر ذہن کو ہوئی ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا نفس کو چکھنا جی جارہا ہے ایک خان کا ہی نکتہ دیر میں آگیا نفس کو موت کا مزہ چکھنا کس کو ہر نفس کو تو جس کے جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا میرے پاس نفس ہے مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے تیرے پاس نفس ہے تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے سب کے پاس نفس ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے مگر وہ اللہ والے وہ قریب نماز وہ مختوب میں سمنانی وہ قدبِ عالم وہ شاہِ عالم وہ بچی حدین عربی وہ بیرہ شاہِ دلی وہ اللہ والے جنہوں نے جیتے جی دنیا میں رہتے رہتے اپنے نفس کو خود مار دیا ہو انہیں قوم سا مزہ چکھنا ہے اللہ وآمار یا رسم اللہ تاج العلماء زندہ بات لنشین حضور محدث آزم زندہ بات اللہ اللہ ہر عشق موقع ایک چیزی ہوئی جب بات موت کی چل پڑے ہیں تو ابھی کورونا نے بہت گرایا ہے اپنے بات میں موت کی حوالے سے اور نہیں کہہ دوں تاکہ موت زحمت نہیں نعمت مزانا نہیں بہت میں موت کی حوالے سے ایمانکاری سے باتاتا ہے آپ نے کسی پریزنر کو کسی قیدی کو جیل مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا اسے انترین انترین پریزنر موت کیا ہے ماشاہ اللہ ایسا کہتے ہوئے دیکھا کمی نہیں دیکھیں جب وہ جیل میں آتا ہے تو روتا ہوا دل کمزور ہے تو چیختہ بھول آتا ہے کیا سوچ کیا اس کے حباب میں چلتا ہے میری ماں چھول دوں اس لیے رو باپ چھول گیا اس لیے رو اور آج کی نسل کارگا رہے تو سکھو جگا میری مینی چھول گیا اس لیے رو میرے بچے چھول گیا اس لیے رو رہا گھر والے چھول گیا رو رہا لیکن جیل کے سل کے اندر پیرک کے اندر جو ساتھی چار پانچ پہلے سے بیٹھے ہیں وہ مسکر آ رہے ہیں واہ ایک اور آ رہا ہے بیوہ فائز نہ بیٹم سکس سب مسکر آ رہا ہے لیکن آنے والا وہ سکر آ رہا ہے اور تیرہ چودہ سال کے بعد جب وہ ریلیز ہوا جب وہ جیل سے رہا ہوا تو مسکر آ رہا ہے لگو باتا خوش کیوں ابا سے ملوں گا بابا سے ملوں گا چاچا سے ملوں گا ماما سے ملوں گا میپی سے ملوں گا بچوں سے خوش ہے لگو باتا باتا لیکن جیل کے سل کے اندر جو لوگ اس کے ساکھی موجود تھے they are crying word on اری اتنا اچھا ساتھی تھا آج جا رہا بڑا میرا دھیان رکھتا تھا آج جا رہا کمی میرے سر میں دکھاوا ہوتا تھا تو یہ دباتا تھا اس کے سر میں ہوتا تھا تو میں دباتا تھا کمی میرا کپڑا یہ دھوتا تھا کمی اس کا کپڑا میں دھوتا تھا we were so close friend now he's leaving us آج جا رہا جب وہ آیا تھا ہس رہا تھا جیل والے رو رہے تھے جب وہ جا رہا ہے تو لڈو بات رہا ہے گھر میں خوشیاں مانائی جا رہے ہیں لیکن جیل میں اس کے ساتھی رو رہے ہیں حضور یہی تو فرمان ہے موت کے لئے فرماتے ہیں دنیا سجن المومینین وجندت الملکافرین دنیا مومینین کے لئے قید خانہ میں ان نوجوانوں کی توجہ خاص چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس افریقہ میں اپنے آپ کو بسانے کے لئے گھوا دیا آج پیپر بر کے لئے پریشان ہے مس کل سنٹریٹ دیرمانی اس پوائنٹ کی طرف حضور نے فرمایا دنیا مومینین کے لئے قید خانہ یہی وجہ کہ جب بچہ دنیا میں آنے تو روتا ہوا کیسے آتا ہے اور اگر نہ روئے تو جو نرس ہے وہ اس کو اٹھو بجا کے رولانی ہے اور جب وہ روتا ہے تو کہتی ہاں now healthy child healthy child روتا ہوا رہا کیونکہ وہشتوں کی دنیا میں آ رہا رو رہا کیونکہ مسیبتوں کی دنیا میں آ رہا رو رہا کیونکہ امتحانوں کی دنیا میں آ رہا رو رہا کیونکہ کوئی تبا بن گیا کوئی اممہ بن گیا کوئی دادی بن گیا کوئی نانی بن گیا کوئی چاچا بن گیا کوئی ماسا بن گیا کوئی پھوا بن گیا گھر میں لگ دیو بٹ رہا ہے آنے والا رو رہا ہے مگر ستنہ سی سال کے بعد جب وہ دنیا چھوڑتا ہے چنازے کی چار پائی پہ اسے لکھایا جاتا ہے تو پورے گھر والے روتے ہیں بلکل اسی سن میں رہنے والے لوگوں کی طرح بھائی رو رہا ہے کی بھائی جا رہا ہے بچ جا رہا ہے کی پھٹیجہ جا رہا ہے ماما رو رہا ہے کر بھانجج جا رہا ہے باپ رو رہا ہے کر پیٹا جا رہا ہے بیوری رو رہی ہے کی شوہر جا رہا ہے سب کی اخرین چلن رہے ہیں مگر وہ چنازے کی چرپائی پے لیٹا ہوا ہے اپنی آزادی کی خوشی منا رہا ہے مست ہے جشر میں خُم بلکل کم ہے گویا زبانِ حال سے کہہ رہا ہے اے میرے رونے والے گھر والوں آج تو میں رہا ہوا ہوں اس مصیبت سے آزاد ہوا ہوں اب تک تو میں قید خانے میں تھا آج میں اللہ 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 رسالت رسالت رسول تاج العلماء جانشین حضور محدث عاظم جانشین حضور محدث عاظم آج تو میں کالی کملی والے مصطفح وہ میرے والشمس دے کھو گا جن کی شان میں میں لاتے پرہا کرتا جن پر میں درود پہ جا کرتا نقابل پہ ہوئے آتا ہے کوئی رومے لوگا اللہ 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 this is the secrets of life الحمدللہ اللہ کے گھر میں بڑی خوصورت مسجید آپ نے بنائی last time three and a half years back when I came کچھ پیلت کھڑے تھے پہلا سلیم داگا تھا میں نے اس پہ چڑھ کے دوا کی تھی اور ماشاءاللہ اس کی چمک کو سب دیکھیں سبیل میں قلب سے آپ سب کے لئے دوا کو اس لیے میں اس گھر کو گواہ ہونا کر ایک بڑی ذمہ داری سے باقی میں چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مدینہ گویزہ آئے سعودیہ گویزہ عمرہ بہت ہوتا ہے مدینہ منورہ گویزہ لگتے ہی نیند سے تاول خطر ہو جائے خوشی سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں دل میں چلتا ہے مکہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا کعبہ دیکھوں گا گمبہ دے خضرہ دیکھوں گا سنہری چالی دیکھوں گا مہرہ پہ نبوی دیکھوں گا جنہری بقی دیکھوں گا مرگم اور مجمیزہ پہ رحمت دیکھوں گا اس وانے آئیشہ دیکھوں گا میں صفحہ مرمہ دیکھے گا گمبہ دے خطرہ دیکھے گا سنہری چالی دیکھے گا مہرہ پہ نبوی دیکھے گا مسجد نبوی دیکھے گا جنت و بردی دیکھے گا شہر نبوی دیکھے گا جن بیزہ لگے گا تو تو روزہ دیکھے گا روزہ مگر جب موت آئے گی تو آقا کا چہرہ دے گا سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بلکہ ہر صحیح ربیدہ سننی کہتا ہے اے موت آت جس رنگ میں آت جس دھنگ میں آت چاہے تو گجرات کے دنگے میں آت چاہے تو مدفر نگر کے دنگے میں آ چاہے تو دشمیر میں آ چاہے تو فلسطین میں آ چاہے تو شام میں آ چاہے تو افغان میں آ آ تجھے ہر صلی مسلمان گلے لگانے تو تیار ہے کیونکہ ہم چاندے ہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے بلانے کے لیے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے کیونکہ جب تک ہم چکیں گے نہیں لوٹیں گے اور لوٹنا اللہ کی طرف ہے انہا اللہ لیکن اپنی مرضی سے نہیں لوٹنا ہے اسی کے پیچھے چل کے لوٹنا ہے تو اس طرف لوٹا ہے یہ جو ٹرانسفر ہے نا ایک ورڈ سے دوسرے بڑی یہ بیہا بجے نہیں ہے میری سے ریزن اللہ مصفیٰ اصباب بڑا کریم ہے ہر چیز کا فائد حقیقی ولی وہی کرنا ہے لیکن اس نے کہتی ہے ریزن بنانی ہے مثال کے طور پر زمین سے دخار اٹھا خلا میں گیا اور اوپر گیا اس کے بعد ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے ایچی دو او کا فارمولا ہوا کلاود بنا بادل بنا بارش ہوئی اس بارش کو جب دیکھا کافروں نے تو کہا بادل برسا تھا مسلمانوں نے دیکھا تو کہا اللہ برسا تھا سبق بنایا ایک ریزن اس نے ایک بجے بنایا وہ چاہے تو کچھ بھی کر دے لیکن اس نے زمین سے سبزہ اڑانے کے لیے بھی ایک ریزن بنایا ہر چیز کا اس نے ایک ریزن بکھا ہے اس نے ہمارے ٹرانسفر کا بھی ایک ریزن بکھا ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے آدمہ جگت میں اس نے حکم دیا دنیا بدلو ہم باپ کی پیٹھ میں آگئے اس ٹرانسفر کا بھی ایک ریزن کم دہا ہو گئے اچھا باپ کی سنگ سے چل کر ماں کے پیٹھ میں آئے اس کا نظر کیا ہوا سنتِ نگاہ کیا ہے سنتِ نگاہ ماں باپ نے ہمارے شادی کی اور ہمارے آنے کی ایک بجے پر اچھا ماں کے پیٹھ سے چل کر اس دنیا میں آئے اس کا ریزن کیا ہوا دردِ ذا لیور پر 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 سو پیڑا وہ ایک درد ماں نے برداشت کیا ہے نورمل ہو تو بھی درد سیزیرین ہو تو بھی درد ہے درد برداشت کیا وہی درد ہمارے اس دنیا میں آنے کا ریزن بڑا ہے کیا باتا ہے اب اس دنیا کے بعد اگلی دنیا قبر ہے عالمِ برزخ وہاں جانے کا سبب کیا ہوگا قبضِ روح بولو حضرتِ اسرائیل علیہ السلام روح نکالیں گے ہم اس دنیا سے چل کر اس دنیا میں بہت جائیں گے اچھا قبر کے بعد اگلی دنیا حشر ہے وہاں جانا وہاں جانے کا ریزن کیا ہوگا سورِ اسرائیل کیا حضرتِ اسرائیل سور بھوکیں گے سب دنیا والے چاہے زمین پر ہو یا زمین میں ہو سب اٹھوٹ کے میدانے میں شرے گئے اچھا اب دل خواب پر اگلا سننا اس کے بعد اگلی دنیا جنت which is final destination for believers وہاں جانے کا سبب کیا ہوگا آواز آئی شفاقت مصطفیٰ سبا اللہ سبا اللہ حضور کی شفاق ہمیں وہاں لے جائیں اب سمجھ میں آیا اس آیت کا مقصد وہی تو اللہ فرما رہا ہے بندو سب کے پیچھے نہیں چلنا ہے don't follow anyone سب کو نہ follow کرو اسی کو follow کرو جس کا راستہ میری گرامہ جب کیجئے پڑھتا کہ میری جنت میں لے گیا نبی کے پیچھے پیچھے چلو مقام فرمایا رسول فقط جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہم اطاعت کرنا ہے نبی کی اور نبی فرما رہا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی یعنی فرما برداری کی نبی کا حکمہ اس نے اللہ کا حکمہ بلکہ ایک مقام میں تو بڑا عجیب رنگ ہے رب تعالیٰ انشاء فرماتا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ اسے رازی کھانے آپ نے اس میں گرامی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ حافظ صاحب اور کولانا صاحب زیادہ حق دار ہیں کہ ان دونوں کو رازی کیا جائے تو آپ کہیں کہ دلکل صحیح بات باہوانے پھولی جب دو ہے تو دونوں کو رازی کرو یہ تھوڑی نہیں کہ ہم ان کو سو رہے نظرانہ دیں گے تو یہ ہی رازی ہو جائے گے دیا جس کو جائے گا وہ ہی رازی ہو گا وہ ہی خوش ہو گا آپ نے کچھ جیب سے نکالا نظر پیش کی مولانا صاحب کو تو مولانا صاحب پرش ہوں گے ہاں بھی ساتھ اور اللہ پرش ہوں گے امام صاحب نہیں خوش ہو گے کیوں کیونکہ دونوں کی ذات ہیں دونوں کا اسے نازی کیا جائے آپ ہیں گے باہوان جب دونوں حق دار ہیں تو یہ اسے کیوں کہا انہیں کہنا چاہئے ایک کو راضی کیا جائے تو آپ ہی بتا دو کسے راضی کیا جائے مطلب یہ ہے کہ جب حق دو پہو تو دونوں کو راضی کرنا چاہئے ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی نہیں ہوتا مگر رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ و رسول احق و این و ردود اللہ اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ ایک کو راضی کیا جائے اسے انہیں نہیں انہیں نہیں اسے اسے راضی کیا جائے اے اللہ تو ہی بتا دے کسے راضی کیا جائے تو آواز آئی مجھے راضی کرنے کے لئے میری پسند جانتا ہے اور تو میری پسند چانتا نہیں میرا محبوب میری پسند چانتا اس لئے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لے جس سے میرا نبی راضی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ میں محبوب ہوں وہ محبوب ہے میں لور ہوں وہ بھی لیوڈ میں پریمی ہوں وہ میرا پریم ہے آشق و معشوق محبت والا معاملہ یہاں نہ کچھ میرا ہے تو کچھ تیرا ہے یہ محبوب جو تیرا ہے تو کچھ میرا ہے اور جو میرا ہے وہی سب میرا ہے تب ہی تو آلہ حضرت فاصلہ بریبی فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیر یعنی محبوب کو ہی پہ نہیں میرا دے حضور کے پیچھے پیچھے چلو کیوں کیوں نہیں کہ پیچھے چلنا نہیں کیا اور میرا یہ پیچھے چلنا بڑی عظیب نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اسی وجہ یہ ہے کہ میں ایک وضو فس تو کم کھو دا مسجد تو کھو میرے نماز اللہ کا شکر ہے یہاں پانی ہے اللہ کی محبانی ہے لیکن کہیں یہ اسی طرح فس گئے جہاں پانی نہیں تو مجھے پانی نہیں تیم کیا تیمو وضو ہے بولیے نہیں پھر کیوں کریں گے اب اس لیے کریں گے کیونکہ تیمو وضو کا خلیفہ ہے سنیے آنی سوچو تیمو وضو کا خلیفہ جانشین اترہ دیکھانی ہے نائب ڈیپوٹی وائس ریچرٹ ہے اوپ یعنی چپ چپ جہاں جہاں ہمیں پانی نہیں ملے ہاں ہم تیمو سے نماز پڑھیں گے تیمو سے قرآن چھو گے مطلب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر دو بار ہاتھ ماننے کا نام پہ ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا ہے سوحہ ہم یہ دیکھیں گے چانشین کس کا ہے ہم یہ دیکھیں گے اترہ دیکھاری کس کا ہے بیلہ تشبی اگر ہم نبی کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے if we don't have a power to follow the footage step of holy prophet so don't be hopeless مایوس ما کہو اگر تم نبی کا دامن نہیں کھام سکتے تو ونی کا دامن کھام لو he will let you to go to there سواناللہ سواناللہ خواہ و اکبر یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول انگلستان میں رہتے ہو اور درے رسول تک نہیں جا سکتے دھورا امد عجبیر میں اتائی رسول کرتے ہیں دا 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 مگر دل بولے گا نہیں یہ تو میرے آنکھا کروبا سواللہ پیچھے چلنا اتنا قیمتی ہوتا ہے میں ادھر ادھر کی کیا مثال کن چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک واقعہ سنسا ہے دکیہ نمو سے اراجہ دعا کرتا تو حضور کے ولادت سے لگ بھرد 300 سال پہلے کی بات یا پرابلی تھوڑا بھوٹوں سے کم ہو 280 سالوں کے ساتھ ہو ساڑھے 300 سال کی آس پاس کا واقعہ ہے اس زمانے میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا دکیہ نیوز اور اس کا کیپیٹل تھا آج کا جو موجودہ امانسلی ہے جارڈن کا کیپیٹل وہ اس کی راج دھانی تھی اور یہ رومن جو پہلے کیپیٹلیت بات میں ہوئے پہلے رومن تھے اور وہ لوگ اس کارس کی پوجہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے ان کا مورا کرتا تھا بہت ظالم و جابر راجہ اپنے ہی گروہ کو اس نے مارک درشن بنا کر کے کنارے بیٹھا دیا اور خود بیٹھ گیا ایسا سانتا تھا اور سنیئے سارے گروہ کے زمانے میں جو نوٹ کرنسی چلتی تھی اس کو دی مونی ڈائیس کرتے اس نے اپنی نئی طرح سی چاہتا تھا اتنا زیادہ تھا اور سنیئے اس نے پورے اپنی ریاست میں رومن ایمپائر کو ڈیولپ کرنے کے لیے سارے عیسائیوں کا قبلیام شروع کر دیا اور یہ تھی اس نے جو ہے ایک شنٹر ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا تھا جس میں اور ڈال لیتا تھا پورے میڈیا تندر کو اس نے خرید رکھا تھا کوئی اس کے خلاف نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا اور اگر کوئی بولتا تھا تو اس کے خلاف حکومت کی ختمناک ختمناک ایجنسیز کو لگا دیتا تھا میں بات دکیہ یوز کی کرنا ہوں آپ کا دماغ تو ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے 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 گیا تو تمہیں میڈا دیا گیا اسی زمانے میں کچھ اللہ والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے اللہ کہا ہے وہ پانچ تھے کی چھے تھے کی ساتھ تھے یا آٹھ تھے ان کی صحیح تعداد اللہ کو پتا ہے وہ چل پڑے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تو عبادت بھی نہیں کرنے دیتا چلو اس کی ریاست سے دور کہیں چلتے ہیں اور وہاں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ چل پڑے اور رقیم نام کے ایک گاؤں میں پہنچے اس پورے واقعے کا ذکر قرآن میں سورہ قبر اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے جمعہ کو سنتے ہیں وہ سورہ میں کہ اصحاب قبر رقیم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی چھے ساتھ لوگ چلنے لگے جب عقیم کے گاؤں میں پہنچے وہاں ایک پہاڑ تھا کہت نام کا ہے تو ایک خدہ ان کے پیچھے لگ رہا ہے میں پیچھے چلنے کی مثال میں یہ لائے اور اس نے کچھ نہیں کیا پیچھے 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 چلنے لگا ایک دو بات دون لوگوں نے ایسے کیا لیکن دیکھا ساتھی نہیں چھوڑا پیچھے 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 پہاں جے قریب پہنچے تک بھی پیچھے 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 ساتھی نہیں چھوڑا تو ان میں سے جو مین تھے انہوں نے کہا دیکھ تو کتہ تو بھوکے گا تیری آواز سن کے بھاؤں والے آ جائیں گے ہمیں پکڑ کے دھگیاں اس کے پاس لے جائیں گے اس لیے چھوڑ چھوڑ ہمیں وہ کتہ رونے لگا میرے دوستہ مجھے انسانی زبان دے لے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے باتیں کر سکا میں انہیں بتا سکوں کہ میں ان سے کتنی محبت اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی اور اس نے اپنی دونوں ڈھنگوں کو اٹھا کے کہا اے اللہ والوں جس بادشاہ کے خوف سے تم نکلے ہو میں بھی اس سے تنگ آ چکا ہوں اس نے میرا جینا بھی مشکل کر رکھا میں جانتا ہوں تم لوگ اللہ والے ہو کاش کاش کہ میں بتا سکتا کہ میرے دل میں کتنی محبت ہے اتنی محبت صالح ہے جب وہ انسان کی زبان میں بولنے لگا تو انہیں آسان میں کہے وہ اولیاء اللہ علیہ کا چکر اس نے کچھ نہیں کیا پیچھے 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 پاڑ کے اوپر چڑھے وہاں ایک غار تھی جو اسے بکے اس کا نام ہے غارے کہاں کوہے کہاں کہاں تھے وہ غار بھی ایک ہٹھے پیچھے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ سے تھوڑے تھوڑی کھلی بھی اندر چلے گئے کتا اندر نہیں گئے یا اسے اپنی ہاتھ پتا تھی وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا پھر لیٹ گیا وہ بھی لیٹ گیا یہ بھی لیٹ گیا وہ سب سو گئے یہ بھی سو گیا درس بیس سال نہیں پچاس سال نہیں سو دو سو سال نہیں سلاث ابھی اتن سنین او ازدادو کسا تین سو نو سال تک کتنے ہیں دو سو چھے مہینے پہ دا سالے کے لیٹ گیا دی سلب دیپ لی اور پیچھے پیچھے چلنے کی بھرکت دے ان کا کتا بھی تین سو نو سال تک سوتا ہے چھے چھے مہینے پہ وہ کروڑ بدلتے تھے ان کا کتا بھی کروڑ بدلتے تھے اس کا لیٹنا اللہ کو اتنا پسند آیا جو قرآن پاک میں فرمایا قلب ہم باشتن ذراعی دی بالوسید وہ اپنے دونوں باہوں کو کھولے ہوئے سبور سے سو رہا تھا اے اللہ تُو نے قرآن میں اس کتے کو انوان بنایا کہا ہاں کیوں نہ بناتا کہ میرے نیک بدلوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے پیچھے پیچھے چلتا ہے پیچھے پیچھے چلتا تھا سوال نہیں کرتا تھا زب پیچھے تین سو نو سال تھا اٹھے دی میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ ایس سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی اور اویس سے بھی تھوڑی سی کھلتا تھے تو اس کی کرنے غار کے اندر آتی تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کی کرنے اندر آنے اب جو چاہتا ہے کرنے اندر آنے اور یہ کرنے میرے نیک بندوں کو اٹھا نہ دیں کہیں اس بے زبان کتے کو اٹھا نہ دیں کہیں لیکنی نیند میں خلل نہ ہو اللہ کی شان دیکھ اللہ نے نظام فرقی کو بدل دیا اور ان کا کتہ سکول سے سکھا لے سوچ سوچ کہ جب حضرت عیسیٰ کی امت توجہ حضرت عیسیٰ کی امت کہ اولیاء کی یہ شان کہ پیچھے چلنے والا بے زبان کتنا اللہ کے مقدس کلام کا انوان بن سکتا تو پھر حضرت غوثِ اعظم ضریب نواز جو امتِ مصطفیٰ کی اولیاء ہے اور کسی نے ان کے پڑھے کو اپنے گلے میں اتار لیا ہے تو اس کی خواہت بھی یہ امت کا ذکر اس لئے قرآن میں نہیں ہے کیونکہ قرآن پہلے ہے آپ زرہ سوچو اسحابے قحف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کا ذکر ہے چلتے چلتے اگر آپ اسی کو دعوت دیں اور چار پانچ لوگ ہو آج کار بڑا فیش ہے چلا رہے پپیز اور کتوں کو پالنے کا اور گاڑی سے گھومانے ایسا کہے گا تو ہوسٹ خوش ہوگا پانچنا میرا کتا تین ہوں گے تو چھوٹھا میرا کتا یا چھے ہوں گے تو ایسا بولو کہ ساتھنا میرا کتا بولو کوئی نہیں بولے گا کہ کتے کو کوئی نوٹس میں نہیں داتا وہ کوئی نوٹسیبل چیز ہی نہیں دی اس کو کوئی کاؤنٹک میں نہیں داتا چار ہو تو چار کہوں گے پانچ ہو تو پانچ کہوں گے چھے ہو تو چھے کہوں گے اسے نوٹس میں لے لیتا ہے اسے اپنا مقدس کلام کا عنوان بنا لیتا ہے چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُونَ ذَلَذَتُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْزَتُ وَسَادِسُ هُمْكَتُ وَرَجْمَن بِلْغَئِمْ وَيَقُولُونَ سَبَابْتُ وَتَامِنُ هُمْ كَلْبُهُمْ انقریب لوگ کہیں گے اے محبوب اسحابِ قَهِرْتِين تھے چھاکھا ان کا کُدہ کچھ کہیں گے پانچ تھے چھاکھا ان کا کُدہ کچھ کہیں گے پانچ تھے چھاکھا ان کا کُدہ اے اللہ پوچھا جا رہا ہے اسحابِ کہیں کتنے اور تُو جواب دے رہا ہے وہ تین چوتھا ان کا کُدہ وہ چھے پانچ سکھا ان کا کُدہ وہ سات آٹھمہ ان کا کُدہ جب کُدے کو پوچھا نہیں جا رہا ہے تو رابیوں ہم کل دو ہم کیوں کہا سادسو ہم کل دو ہم کیوں کہا سابیوں ہم کل دو ہم کیوں کہا تو قرسن المرعو مامن احبا سوچ سمجھ کے کسی کے پیچھے چلو اور یہ یقین کرلو کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں ہمیں لے جا رہا ہے الحمدللہ ہم خوش نظیم ہیں ہم لوگ یتیموں والے زندگی نہیں گزارتے ہیں ہم کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ نہ صحیح اس کا پیر ہمیں لے لے گا وہ جانتے ہیں تو نیچے نہ دیکھیں وہاں عقل کا استعمال نہ کریں یہ صحیح ہے کہ غلط وہاں دل کا استعمال کریں کیونکہ دل پر دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا واخر دعوالا الحمدللہ محمدللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حبیث سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ بزر گئے تیری رحمت کے جانب ان کی مغفرت فرماؤں اے اللہ جو بے اولاد انہیں صاحبی ہو مالک و مولا جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں دست غیب سے اچھے محافظ رشتے ہیں اور ان کے بچوں کو محافظ روزگار خرم اور بلخصوص یہاں کے اہل سنت کو اپنی نفاظت کریں انہیں ہترہ کی مشکلوں سے بچا لے ہترہ کی آزمائشوں سے نجات لے اللہ اللہ تعالی فی شفیق حبیبی حیدن اللہ و ملائکہ تغول اللہ و ملائکہ تغولی